نیب سے ایک اور بڑی خبر ایک اور بڑی سیاسی گرفتاری سینئر سبائی وزیر عبدالعلم خان کو گرفتار کر لیا نیب نے آمدن سے زیادہ ساسوں اور آفشور کمپنی سکینڈل میں علیم خان کو طلب کیا دو گھنٹے کی پوچھ کچھ کے بعد گرفتار کر لیا عبدالعلم خان وزارت سے مصطافی استیفہ وزیرعالہ پنجاب کو بجوا دیا مقدمات کا سامنا کروں گا عدالت سے انصاف کی امید ہے عبدالعلم خان کی گفتگی نیب میں پسند ناپسند کا کوئی قانون نہیں شواہد کے حوالے سے نیب کو مطمئن نہ کرنے پر علیم خان کو گرفتار کیا گیا بی جی نیب کرپ کناصر کے خلاف بلمتیاز کاروائیاں جاری رہیں گی تمام میگا کرپشن مقدمات کی میرٹ پر تحقیقات جاری ہیں بی جی نیب شہزاد سلیم نیب کو ہر قسم کا ریکارڈ فراہم کیا علیم خان ہر کمپنی کا ٹیکس ادا کرتے رہے کمپنی قانون کے مطابق ہے کرپشن کی ہوتی تو حمزہ شہباز کی طرح بوری زمانت کے لیے عدالت سے رجوع کرتے وکیل علیم خان عزر صدیق ایڈوکیٹ علیم خان کی گرفتاری وزیرعالہ نے شام ساڑھے چار بجے مشاورتی چلاس طلب کر لیا صبحی وزیر قانون بشارت راجہ اور دیگر وزیرعالہ ایوان وزیرعالہ میں فوری طلب قانونی اور سیاسی پہلوں پر مشاورت ہوگی وزیرعظم عمران خان کو بنی گالا میں علیم خان کی گرفتاری سے آگاہ کیا گیا وزیرعظم کی علیم خان کو قانونی راستہ اختیار کرنے کی ہدایت نیب کو کسی بھی شخص کو طلب اور گرفتار کرنے کا اختیار ہے نیب نے علیم خان کو تحقیقات کے لیے حراست میں لیا کئی بار نیب نے پیش ہوئے لیکن تحریک انصاف نے کوئی چیخو پکار نہیں کی صبحی وزیرعظم طلب فیاضل حسن چوہان نون لیگ کے کیمپ میں علیم خان کی گرفتاری پر خوشی کا سما لیگی کارکنوں نے سرویسز ہاسپٹل کے باہر قائم کیمپ میں ایک دوسرے کو مٹھائی کھلائی علیم خان گرفتاری کے بعد نیب حوالات منتقل کل احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا نیب و کام پندرہ دن کے جسمانی ریمانڈ کی استعدا کریں گے واریس علی جنجوہ نیب پروسیکیوٹر مقرر ایل ڈی اے سٹی میں حکومتی خزانے کو چار کروڑ سترہ لاکھ کا نقصان پہنچانے کا الزام انٹی کرپشن نے سابق انچینئر اسراز سعید کو گرفتار کر لیا عالم خان نامی ٹھیکدار کی گرفتاری کے لیے بھی ٹی میں تشکیل دے دی محکمہ انٹی کرپشن آشانہ اور رمضان شگر مل کیس میں شہباز شریف کی درخواست زمانت کی سما نیب نے شہباز شریف کی درخواست کی مخالفت کر دی کاربائی گیارہ فروری تک ملتوی لیگی راہنما ملک احمد خان کا کہنا ہے کہ نیب کو گرفتار اور تفتیش میں بے لگام اختیارات ہیں شہباز شریف کی طرح علیم خان کی بھی وجوہات بتائے بغیر گرفتاری ہوئی سمیولا خان نے گرفتاری کو بیلسنگ ایک قرار دے دیا علیم خان کی گرفتار صرف سکور برابر کرنے کی کوشش قرار نواز شریف کی بیماری، صحت اور علاج کا نیا معاملہ محکمہ داخلہ کا نواز شریف کو پی آئی سی منتقل کرنے کا حکم نواز شریف کا پی آئی سی جانے سے انکار جیل بھیجا جائے نواز شریف کا اصرار پی آئی سی میں منتقل کرنے کی تیاریاں مکمل ہاسپٹل کے کمرے کو سب جیل قرار دیا جائے گا میڈیکل بورٹ نے نواز شریف کو دل کے ہاسپٹل منتقل کرنے کی سفارش کی تھی نواز شریف کے پیتالوجی کے ٹیسٹ کی ریپورٹ لاہور نیوز کو موصول نواز شریف کی فاسٹنگ شگر ہائے سیرم ٹریٹینن بھی معمول سے زیادہ کولیسٹرول اور ایچ ٹی ایل کا تناسو بھی زیادہ ہے ریپورٹ میں انکشاف اور لاہ کالوجز کے تلوہ سڑکوں پر سیکیٹریٹ چاک میں تجاج حکومت کے خلاف ناربازی حکومتی نمائندوں نے طلبہ کو مذاکرات کے لیے سیکیٹریٹ بلایا ملتان روڈ اور اطراف میں بدترین ٹرافک جین